ہلو گائز آج میں باسکٹ پر آنے واری ہوں نیوز پیپر باسکٹ اس کے لئے میں جہاں سیزر، نیوز پیپر اور کارڈ، فیوکول اور کلرز کی جروت پڑیں گے تو سب سے پہلے کوئی بھی پینسل یا پھر بریش وغیرہ لے کر اسے نیوز پیپر کو رول کریں گے اس کے بعد اسے فیوکول سے چپکا دیں گے میں نے یہاں پر یہ بہت سارے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو ہدایا تھا ویسے ہی رول کرنا ہے اسے اور پھر فیوکول سے چپکا دینا ہے اب ہم کارڈ لیں گے جو میں نے سرکل میں کارڈ ٹھوکا ہے اب اس میں ہمیں فیوکول سے یہ چپکانے بڑیں گے ہمیں پاس پاس چپکانے سب سے پہلے تو ہم چار چپکائیں گے ایک آمنے سامنے اور اوپر نیچے سامنے اور پھر فیوکول سے چپکانے اور پھر جب کارڈ اب ہمیں اس میں جو گئے پہ بیچ میں یہاں پر بھی چپکانے ہیں پاس پاس ایسے ہم پورے سارے میں چپکا لیں گے جہاں جہاں گیپ ہے تھوڑے تھوڑا گیپ چھوڑیں گے بیچ میں ہمیں ایسے ہی پورے میں اسے چپکا لیں گے اب یہ سارے چپک چکے ہیں تو اب ہم اسے جو میرا دوسرا کارڈ ہے سرکل میں جو میں نے کٹ رکھا ہے ہمیں اسے اس کے اوپر چپکاؤں گی تاکہ یہ اسے جوڑے رہے ہیں کارڈ سے چھٹے نا اور تاکہ یہ جو ہماری نیوز پیپر سٹکس ہیں یہ ایک دم سیدھی رہے ہیں اور ہمیں اچھی سے بنانے میں مدد ملے ہم اسے اچھے سے چپکائیں گے اس پہ کوئی بھاری چیز اب یہ چپک گیا ہے تو ہم اسے اس کی جو نیوز پیپر سٹکس ہیں اسے ہم ایسے موڑ لیں گے تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے جو بننے کا پرسیزر ہے جیسے ہم بنیں گے وہ صحیح مطلب صحیح سے ہو سکے ہم اسے اوپر کر لیں گے اسے اور ہم اسے جو ہمارے پیپر سٹکس ہیں جو ہماری چھپکی ہوئی ہیں اس میں سے ایک پاس میں چھپکائیں تھے اس میں سے ایک لیں گے اور اسے جو چھپکی ہوئی سٹکس نیچے کو ہیں کھڑی ہوئی جو ہم نے ابھی کھڑی کی تھی ان میں سے ایک اندر سے لینی ہے اور ایک باہر سے لینی ہے ابھی اس سمیں میں نے یہ باہر سے لینی ہے وہ ساری اندر سے لینی ہے ہم اسے باہر سے لوں گی اور ایسے ہمیں یہ پورا بھونتے جانا ہے اور جتنا آپ چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں ابھی میں نے بھون لیا ہے جتنا مجھے بھوننا تھا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ایک اندر سے لینی ہے اور ایک باہر سے لینی ہے اسٹک ایسے ہمیں کرتے جانا ہے اب یہ میری ہو چکی ہے تو میں اسے اب فیوکل سے ایک جگہ چپکا دوں گی یہ تھوڑا ٹاف ہے بنانا لیکن آپ کرتے جاؤ گے تو پھر اینڈ میں آپ کو صحیح لگے گا صحیح ہو جائے گا ایک دم لا باہر سے باہر سے پھر انٹل لیے ہونے کے پاس آپ کو چپکا دینا ہے فیوکل سے اور تھوڑا اسے فیلا لینا ہے تاکہ وہ ایک دم سرکل سا بن جائے اب یہ میں نے بنا لیا ہے تو اور میں نے جو مطلب بڑی بڑی جو تھی ستکس جس کی تنی تھی وہ میں نے کاٹ دیا ہے اور میں نے ایک جگہ چپکا دیا ہے لاسک میں اب ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی اوپر رہ گئی ہے اس کو ہمیں فیوکل سے چپکا لینا ہے یا پھر فیوکل سے چپکتے ہیں تو فیوکل سے چپکا سکتے ہیں یا پھر بن سکتے ہیں اسے آپ کو فیوکل سے زیادہ ایزی رہ گا جو باہر کی سائیڈ آرہی ہے اسے باہر کی سائیڈ چپکا ہے اور جو اندر کی سائیڈ جا رہی ہے اسے اندر کی سائیڈ ایسے ہی سائیڈ کرنی ہے آپ کو ایسے ہی سائیڈ کرنی ہے سائیڈ کھوکل سے چپکا ہوں اچھے سائیڈ کھوکل اچھے سائیڈ کھوکل ہمارے بارکپ پر تیار ہو گئی اب اس کا جو اوپر کناری بچی ہے اس سے ہمیں تیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ایک نیوز پیپر سٹک چاہیے جیسے میں نے بنائی تھی ایک سٹک لیں گے اور اسے دوسری سٹک میں فسائیں گے اور اس کو چاروں طرف سے چپکا کر فیوکول سے چپکا دیں گے اچھے سے چپکانا تھا کہ مجبور بنائیں گے آپ اسے بن بھی سکتے ہیں ایک اس ٹک کو چھوڑ کر دوسری میں یہاں پہ تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے میں اسے بعد میں فیوکول سے چپکاؤں گی لیکن اس کے پہلے ہمیں اسے بننا پڑے گا اسے ہم اچھے سے موڑ لیں گے تک کہ یہ آسانی سے اندر سٹک میں جا کر باہر لکھر سکے موسیقی ہماری کناری بھی تیار ہو گئی اب ہم اس میں ایک ہینڈل لگائیں گے ایک طرف فیوکول لگا کر کناری پر اسے اندر کی سائیڈ چپکا دیں گے ایسی دوسری طرف کریں گے یا پھر آپ اسے فسا سکتے ہیں اندر کی سائیڈ دوسری سٹک میں اب ہماری آسکر تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے کلر کر لیں گے کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یلو کلر کر لیا میں نے اسے کلر کر لیا آپ کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں اور اسے فلاورز یا پھر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹی مرتی چیزیں آپ سجانے کی مطلب کی بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو جائیں اس میں رکھ سکتے ہیں میں نے یہ شوپی اس کے لیے بنایا میں نے یہ پیپر فلاورز اور ہم نے یہ سا کلی پھر فلاورز بنایا اور گھر آپ پھر بھر رکھ لیا کہ میں نے یہ شوپی اسے سکتے ہیں انا سکتے ہیں کی تیاری پھر جانی بھر جانی بھر جانی بھر جانی بھر جانی بھر جانی بھر دل